موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیک اینڈ وائٹ کے اس اپیسوڈ میں انڈیا میں رہنے والے ہمارے سارے بھائی اور سارے بہنوں کو میں ویلکم کرتا ہوں ہم آج ایک بہت ہی سلگتے ہوئے کرنٹ موضوع یونیفارم سیول کورڈ کے بارے میں دس ایسے ریسرچ پوائنٹس دیکھیں گے جس سے ہم سب یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یونیفارم سیول کورڈ ہماری کنٹری انڈیا اس کی ترقی اس کے ڈیولپمنٹ اس کے پروگریس اس کے سکسس کے لیے اچھا ہے یا برا ہے سب سے پہلے ایک بہت امپورٹن بات بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یونیفارم سیول کورڈ اس ٹاپک کا تعلق مسلم سماج سے ہے یا کسی ایک کمیونٹی سے ہے یا کسی ایک ریلیجن سے ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے جو ہمارے سامنے اس ریسرچ کے دوران آنے والی ہے کہ اس کا تعلق تو انڈیا کے رہنے والے ہر ایک شخص سے ہے چاہے وہ جس کسی دھرم سے کیوں نہ ہو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیفارم سیول کورڈ ہے کیا پروسیجرل لاوز میں دوہ ٹائپ کے لاوز ہمیں ملتے ہیں کرمینل لاوز اور سیول لاوز آپ دیکھ سکتے ہیں کرمینل کورڈ ہوتے ہیں جن میں کرمینل میٹرز سلتے ہیں اور سیول کورڈ ہوتے ہیں جس میں پروپرٹی کانٹریک وغیرہ کئی سارے سیول میٹرز چلتے ہیں سیول لاوز کے مطالق یہ پورا ڈسکشن ہے آج بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری کنٹری انڈیا میں یونیفارم سیول کورڈ آنا چاہیے تو شاید انہوں نے اس بات پر گوھر نہیں کیا ہے کہ انڈیا میں آلڈری یونیفارم سیول کورڈ ہے کیونکہ سیول میٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروپرٹیز کے مطالق آلڈری ایک ہی کانون چل رہا ہے اسی طرح کانٹریکٹ سے مطالق ایک ہی کانون چل رہا ہے یونیفارم سیول کورڈ ہے اسی طرح ٹاٹ لاؤ کے مطالق ایک ہی کانون ہے بینکنگ انچورنس وغیرہ کے تعلق سے ایک ہی کانون ہے لیکن سیول لاوز کے اندر ایک حصہ ہے وہ ہے فیملی لاوز فیملی لاوز کے اندر ہماری کنٹری میں الگ الگ کمیونٹیز کے الگ الگ لاوز چل رہے ہیں تو ہمارے اس پورے ڈسکشن میں سیویل لاؤز کا ایک حصہ فیملی لاؤز کے مطالق ہم باتیں دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے انڈیا میں ہم سارے کے سارے لوگ الگ الگ دھرموں کے الگ الگ بیک گراؤنڈز کے الگ الگ بلیفز ہیں ہمارے لیکن ہم سب اس کنٹری کے رہنے والے ہیں ہم سب اس کنٹری کا اچھا چاہنے والے ہیں ہم سب میں ایسے تو ایک ہی خون دور رہا ایک انسانی رشتہ تو ہے ہی لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک ایسا رشتہ بھی ہے کہ ہم سب اس کنٹری کے پھیر خواہ ہیں اچھا چاہنے والے ہیں ہم میں کئی سارے ڈفرنسز ہے لیکن ڈفرنسز کے باوجود ہم میں ایک انڈسٹینڈنگ ہے ہم میں ایک کومن چیز ہے جو ہمیں ساتھ لے کر چلی ہے اتنے سالوں سے تو آئیے اس انیلیسز میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہم سب کے ریلیجز بلیفز تو الگ ہیں ہم سب کی جو آستھائیں ہیں جو شردھائیں ہیں وہ ساری کے ساری الگ الگ ہیں انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کی ڈائیورسٹی ہے کیا ہم سب کے سب ایک یونیفارم کومن گارڈ کی ورشپ کرتے ہیں کیا ہم سب کی ریلیجز پریکٹسز ہماری پوجہ اپاسنا ورشپ عبادت کیا سب کومن ہے کیا ہمارے پاس ایک یونیفارم کومن ورشپ سسٹم ہے سب کے طریقے الگ الگ ہیں ہم سب کے فیسٹیولز اور توہار الگ الگ ہیں ہمارے کوئی یونیفارم کومن توہار تو نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈائیٹری لوز یا جو کھانا پینہ ہم کھاتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے ڈیفرنسز ہیں کچھ لوگ ہیں جو ویجیٹیرین کھاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو نون ویجیٹیرین کھاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو پک کا گوش بھی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پیاز اور لسن بھی نہیں کھاتے ہیں تو اس میں تو ہم کومن نہیں ہیں ہمارا کوئی یونیفارم کومن ڈائٹری لاؤ تو نہیں ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈریس کورڈ بھی الگ الگ ہیں ہمارے اپنے ریلیجیس بلیفز اور ریجن کے اعتبار سے ہمارے اپنے ڈریسنگ لاؤز ہیں تو ہمارا کوئی یونیفارم کومن ڈریسنگ لاؤ بھی نہیں ہے اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایڈوکیشن میں یا گورمنٹ جاوبز میں ریزرویشن کی وجہ سے وہاں بھی کوئی کومن سے سن نہیں چلتا ہے لیکن یہاں پر آج جو پروپوزن رکھا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر فیملی لاؤز کے اندر جو ہمارے گھر کے اندر کی بات ہے جو ہماری فیملی ایشوز سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر ایک یونیفارم کومن فیملی لاؤ لائے جائے جو سارے دھرم کے لوگوں کے لیے ایک ہی قانون رہے اس چیز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بلیفز الگ لگ ہے ہمارے ریلیجیس ریچولز الگ لگ ہے ہمارے فیسٹیولز الگ ہے ہمارے کپڑوں کا سنس الگ ہے ہمارے ڈائٹری لاؤز الگ ہے اور کئی ساری اور چیزوں میں ہمارے ڈفرنسز ہیں تو ہمارے میریج اور فیملی ریلیٹڈ لاؤز کیسے کومن ہو سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو ہم دیکھیں گے کہ ہماری کنٹری کے الگ الگ ریلیجیس بیگراؤنڈ کے لوگوں میں الگ الگ چیزیں چلتی ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہندو بھائی میریج کے اندر سات فیرے لیتے ہیں اور سات فیرے لیے بغیر شادی نہیں ہوتی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یونیفارم سیویل کورٹ آ جائے گا تو میریج سات فیروں سے نہیں میریج کورٹ میں جا کر سگنیچر کرنے سے ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک رول ہے کہ ایک شخص کسی بھی مندر میں جائے کسی بھی مسجد میں جائے کسی بھی چورچ میں جائے وہاں جا کے بہت آسانی سے شادی کر سکتا تھا اور ایک مقام اور سٹیٹس ہمارے ان ریلیجیس پلیسز کو ملتا تھا کئی سارے ایسے لوگ جو دھارمک نہیں ہیں لیکن کم سے کم شادی کی وجہ سے آ جائے کرتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام جو ہماری پلیسز کا تھا وہاں کے بڑوں کا تھا ہمارے ریلیجیس کلرجی اور پریس کا تھا اب وہ مقام ختم ہونے والا ہے تو میرے برادرز ان سیسٹرز ذرا گوھر کریے اب اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم ساری کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کو انکم ٹیکس بینفیت دیئے گئے ہیں انکم ٹیکس پورپس کے لیے اس کا ایک الگ انڈیویجول پینکارڈ ہوتا ہے اس کی الگ ایک اپنی ٹیکس رینج ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دس لاکھ کی انکم ہو اور کیونکہ ایک الگ انٹیٹی ہے تو اس کا ایک سوالاکھ روپے کا انکم ٹیکس ہوگا وہی دس لاکھ انکم اگر جنرلی اس کے بغیر ہوتی تو تین لاکھ کا انکم ٹیکس ہوتا یعنی کہ تقریباً پونے دو لاکھ کی انکم ٹیکس کی سیونگ جو ملتی ہے جو ایک ایک ٹائملی کو ایسی لاکھ ہو فیملیاں ہیں جو یہ ٹیکس بینفیٹ لے رہی ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری کنٹری میں کئی ساری کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والی کئی ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر ہمارے سکھ بھائیوں میں آنند میریج ایکٹ سن 1909 میں یہ ایکٹ پاس ہوا تھا جو سکھ پرسنل لاو سے تعلق رکھتا ہے آج اسے صرف چار سال پہلے دو ہزار بارہ میں آنند میریج ایکٹ ایک امنیمنٹ سے گزرا جس کے بعد سکھ میریجز کنوینٹلی بہت آسانی سے آنند میریج ایکٹ کے ذریعے ریجسٹر ہو سکتی تھی کتنی خوشیاں تھی سکھ کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے پوزیٹیو سٹیٹمنٹس آئے کتنے سارے پوزیٹیو رسپونس آئے ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ رائٹ گروپس نے یہ پلان بنایا کہ ہمیں یہ کامیابی ملی اب ہمیں اس کے بعد یہ کامیابی چاہیے لیکن ابھی صرف چار سال گزرے ہیں اور ساری وہ خوشی ساری وہ کوششیں ختم ہو جائے گی پھر ایک بار اگر یونیفارم سیویل کورٹ آ جاتا ہے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیسی کنٹری میں بھی آنند میریج ایکٹ 2007 میں پاس ہوا اور بنگلہ دیش میں بھی 1909 والا ایکٹ آج بھی والد ہے ہم آگے بڑھتے ہیں آدیواسیوں کی طرف ان دنوں میں ایک آدیواسی گروپ نے سپریم کورٹ میں یونیفارم سیویل کورٹ کے خلاف اپنا پیٹیشن درج کیا اس گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم 14 کروڑ آدیواسی جو انڈیا میں رہتے ہیں یہ ہندو میریج ایکٹ کے اندر نہیں آتے دلیل کے طور پر انہوں نے چاروں ہندو ایکٹ جو 1955-1956 کے اندر پاس ہوئے تھے ہندو میریج ایکٹ ہندو سکسیشن ایکٹ ہندو مائنورٹی ان گارڈینشپ ایکٹ ہندو اڈاپشن ان مینٹیننس ایکٹ یہ چاروں ایکٹ کے اندر سیکشن دو سب سیکشن دو کہ اندر بتایا ہے کہ nothing contained in this act shall apply to the members of the scheduled tribes یعنی scheduled tribes کے members پر ہندو میریج ایکٹ کے چاروں ایکٹ نہیں اپلائے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کیا اپلائے ہوتا ہے وہ کس کانون کے تحت چلتے ہیں وہ اپنے tribal customs tribal tradition اس کے تحت operate کرتے ہیں تو ان کا objection ہے کہ جب یونیفارم سیویل کورڈ آئے گا تو ان کا یہ سارا ریلیجیس فریدم جو وہ excise کرتے آئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ census reports میں other religions and persuations کا جو section ہے جس کے تحت appendix میں دیا ہے کہ 60 religions کے specifications ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہندو فیتھ میں نہیں آتے ان کا شمار ان کی counting other religions and persuations میں ہونی چاہیے آئیے ہم کرشن کمیونٹی کی طرف آتے ہیں کرشن کمیونٹی دو پرانے laws سے گوان کی جاتی ہیں the indian christian marriage act 1872 اور indian divorce act 1869 اگر آپ دیکھیں گے تو christians کا ایک اپنا system ہے جس طرح سے church میں وہ شادیاں کرتے ہیں church کے اندر ان کی systems ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ christian divorce laws کے اندر کئی ساری special چیزیں ہیں special provisions ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص اگر christianity سے convert کر کے کوئی اور دھرم میں چلا جائے تو this is crowns کی بیسز پر ایک بیوی اپنے شوہر سے divorce مانگ سکتی ہے christian personal law میں اسی طرح roman catholic church کا ایک بنائیوہ system ہے mensa etoro جسے christian divorce laws کے اندر accommodate کیا گیا ہے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ kochin christian civil marriage act نام کا ایک الگ act ہے جو kochin اور travancore یہ دو جگہوں کے لیے خاص apply کیا جاتا ہے جب پارسیوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو پارسی marriage act and divorce act جو 1865 میں پاس ہوا اس کا تعلق پارسی marriage سے ہے پارسی marriage کے اپنے laws ہیں مثال کے طور پر ان کے قانونوں میں یہ بھی قانون ہے کہ blood relatives میں marriage allowed نہیں اسی طرح ان کا ایک سسٹم ہے آشیروات کا سسٹم جس کے بغیر شادی نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ uniform civil court کی وجہ سے یہ سارے کے ریلیجنز کی اپنی اپنی جو practices ہے وہ سب کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی حیثیت رہے گی court کی اور court میں جا کر ایک پرسن شادی کر سکتا ہے ریلیجنز customs کے حیثیت صرف نیم سیکھ رہے گی جب ہم مسلم community کی طرف دیکھتے ہیں 2011 کے census میں آیا ہے کہ انڈیا کی 121 کروڑ population میں 17.2 کروڑ مسلمان ہے جو 14.6 پرسن ہے جو اگر ہم آج کے لائف سٹائٹ کے حساب سے دیکھیں 2016 کے جس میں انڈیا کی پوپلیشن کا estimate ہے تقریبا 133 کروڑ ہے تو مسلم پوپلیشن 19.4 کروڑ بن جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے 19.5 کروڑ مسلم پوپلیشن کیا مقام رکھتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ورلڈ میں total 195 countries ہے اگر ہم تائیوان کو الگ country نہ count کریں یہ 195 countries میں یہ top کی صرف 6 countries چھوڑ کر باقی 189 countries جو total population ہے laws جو چاہتے کہ maintain کیے جائیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ پورے کے پورے country میں صرف ایک ہی قانون ہونا چاہیے آپ دیکھیں گے امریکہ جیسی country میں جہاں 50 states ہیں 50 کے 50 states میں اپنی criminal laws ہیں civil laws کی ہم بات نہیں تو laws of india .org اس ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں تو سارے states کے laws قانون دیئے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے انڈیا کی ہر state کے بنائے اپنے قانون ہے صرف مہاراشترا میں ایک ہزار سے زیادہ قانون ہے اگر آپ ٹوٹل کریں تو 6667 قانون ہے جو state laws ہیں کیا پوری انڈیا میں ایک ہی قانون چل رہا ہے تو نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے state کی وہاں کی need کے اعتبار سے وہاں کی ضرورت کے اعتبار سے الگ قانون بنائے جائیں تو جب اتنے سارے الگ قانون ہو سکتے ہیں اور الگ کنٹریز میں ہم دیکھ سکتے تو انڈیا جیسی کنٹری جس کے اندر اتنی ڈائیورز پاپیلیشن ہے اتنے سارے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں جن کی اپنی اپنی کسٹمز ہے کیا اسے اکومنٹیٹ نہیں کیا سکتا کہ ان کے اپنے laws باقی رکھے جائیں تاکہ ہر کوئی اپنے اعتبار سے اپنی زندگی بتائیں آئیے ہم مین سوال کو فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں مین سوال یہ ہے جو یہ یونیفارم سیویل کوٹ کا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر دھرم کو ختم کر صرف کوٹ لیول پر ساری چیزیں ڈیل کی جاتی دھرم کا مقام اس چیز میں نہیں رکھا جاتا یہ دھرمکتہ سے ادھرمکتہ کی طرف لے آنا ریلیجیس سے ایرلیجیوسٹی کی طرف لے جانے والا سسٹم ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ویسٹرن ورل کا ہے کیا یہ کامیاب سسٹم ہے یا ٹوٹلی فیل سسٹم ہے امریکا میں کتنے بچے آؤٹسائید عورتوں کو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ 50% آؤٹسائید ماریج پیدا ہو رہے ہیں یوروپین یونین کی پوری 28 کنٹریز کا ایوریج ہے کہ 40% بچے شادی کے باہر پیدا ہوتے ہیں اور یہ تو فر بھی ٹھیک ہے فرانس 57% پہنچ چکا ہے یعنی 50% کر چکا ہے آئسلین میں تو 66.9% بچے آؤٹسائید ماریج پیدا ہو رہے ہیں یوکی میں 2012 میں 47% بچے آؤٹسائید ماریج پیدا ہو رہے تھے 2016 کا ان کا اسٹیمت تھا کہ یعنی سو میں سے پچاس بچے کم سے کم ماریج کے باہر پیدا ہوں گے اس چیز کا احساس انہیں خود ہوا ہے کہ اس چیز سے کتنے ڈیمیج پیدا ہوں گے یوکی کے پارلیمنٹ میں وہاں کے ایمپی نے پروٹیس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹیکس بینیفیٹ دینا چاہیے وہ لوگوں کو جو ماریج کے اندر بچے پیدا کرتے ہیں کیونکہ جو بچے آؤٹسائید ماریج پیدا ہوتے ہیں انہیں کئی سائیکل لوجیکل پروبلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے ان کا پرفارمنس سکول میں اچھا نہیں ہوتا کئی بار ایسے بچے ڈرگ ابیوز کے شکار ہو جاتے ہیں امریکہ میں تقریباً ایک کروڑ ایسی ماں ہیں جو اکیلے بچوں کی پرورش کر رہی اور امریکہ کے ہر چار بچوں میں سے ایک بچہ ایسی ماں کے پاس بڑا ہو رہا ہے بغیر فادر کے اپنے باپ کے بغیر یعنی پونے دو کروڑ امریکن بچے اپنی سنگل مدرز کے پاس بڑے ہو رہے ہیں جس میں آپ یہ خود جا کر ساری چیزیں ویریفائی کر سکتے ہیں اب ایسی مدرز کا کیا ہوتا ہے جنہیں باپ کا بھی رول ادا کرنا پڑتا ہے اور ماں کا بھی رول کیونکہ باپ تو پریگننٹ نہیں ہوتا اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ماں ایسے بچوں کا ابوارشن کرا دیتی تقریبا 26% پریگننسیز ابوارشن کے اندر ختم کر دی جاتی ہے یعنی کہ اگر سو ماں پریگننٹ ہو رہی ہے تو چھبیس ماں اپنے بچوں کا ابوارشن کرا جاتی ہے 74 ماں جو ڈیلیوری کرتی ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایسی سنگل مدرز میں سے 28.7% ماں کو سیویر منٹل disability ہو جاتی ہے اتنے سارے pressures کی وجہ سے marriage laws divorce laws کا تعلق religion سے توڑ دینے کی وجہ سے وہاں کا پورا family system ہی توڑ گیا وہاں marriage کے system کو مشکل بنا دینے کی وجہ سے divorce system مشکل بنا دینے کی وجہ سے اور کئی ساری difficulties کی بہت سے لوگوں کی سوچ یہ بن گئی کہ ہم پہلے ایسے ہی رہ کر دیکھ لیتے ہیں اگر سب چیز سیٹ ہو گئی تو بعد بھی جا کے شادی کر لیں گے لیکن بعد میں بھی جب شادی کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ویسی شادیوں کا کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اکثر یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت ہی ہائی ڈیوانس ریٹس ہے انڈیا کے اندر طلاق اور ڈیوانس کا ایشو بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے لیکن 2011 کے سنسز ریکارڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ڈیوانس کے فگرز کے ساتھ ہم لوگوں کو سپریٹیڈ کے فگرز بھی ساتھ میں رکھ کر ایک ٹوٹل فگر کا جائزہ لینا چاہیے جب اس ٹوٹل فگر کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ سارے فیٹس میں یہ چیز پریکٹس ہو رہی ہے سارے فیٹس کے شیئر ففٹین پسنٹ ہے کرشن کا شیئر پو پسنٹ ہے اور سکھ بودھس جین اور ادرز یہ سب کے بھی اپنے شیئر ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو انڈیا میں آج ہے یہ ایک بہت بڑا سقسس ہے کہ ہمارے ہزار میریجز میں صرف تھرٹین ڈیواؤس میں پہنچ ہزار شادیاں ہوتی ہے تیرہ ڈیواؤس ہوتے امریکہ میں ہزار شادیاں ہوتی ہے پانچ سو تیس ڈیواؤس ہوتے ہیں اور امریکہ پھر بھی اس میں باقی کنٹریز کے کمپیریزن میں کم ہے فرانس میں پانچ سو پچ آس ہوتے کیوبا میں پانچ سو دیکھتے ہیں کہ وہاں کا شادی کا سسٹم فیل ہو چکا ہے وہاں کا فیملی سسٹم فیل ہو چکا ہے تو وہاں کے اس سسٹم کو انڈیا میں لائکر یہاں پر ہمارا اچھے سسٹم کو سپوائل کرنے کی کیا ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو یونیفارم سیویل کوٹ ہے جو انہوں نے دھرم کو ختم کر صرف ایک قانون کو رکھا ہے تو اس چیز کی وجہ سے انہیں کتنے سارے نقصانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آج ہمارے ہم اچھے سسٹم کو کیسے سپوائل کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے اندر جب میریج کا سسٹم دیسٹرب ہو گیا تو کان سسٹم چلتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو آوٹسائی میریج پیدا ہوتے ہیں وہ تو چیز ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں ایک اور بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے ٹھائی لیول تک پہنچ چکا ہے امریکہ کے 33 کروڑ لوگوں میں سے 11 کروڑ لوگوں کو سٹیڈی ہو چکے ہیں ہر سال دو کروڑ اور لوگوں کو سٹیڈی ہو جاتا ہے اور امریکن گورنمنٹ کو تقریبا 16 بلین ڈالرز ہر سال کھنچ کرنے پڑتے ہیں 16 بلین یویس ڈالرز کا مطلب 1,70,000 کروڑ انڈین روپیز جو انڈیا کا پورا ہیلتھ بجٹ ہے اس سے بہت زیادہ صرف سٹیڈی کو کنٹرول کرنے میں اپیل کرتا ہوں ہمارے کنٹری کے سارے لوگوں سے ہمارے کنٹری کی ساری وہ ویمن رائٹس گروپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہی بتائیے یہ جو ویسٹن سسٹم ہے جو یونیفارم سیویل کوٹ کے ذریعے گراجولی انڈیا میں لائے جا رہا ہے وہ ویسٹن سسٹم کیا سچ مچ عورتوں کو رائٹ دے رہا ہے کیا بیٹ رہی ان سارے بچوں پر کیا ایسے فادرز جو شادی کے باہر بچے پیدا کرتے ہیں کیا ان کی وراثت انہیریٹنس میں رائٹ ہوتا ہے بچوں کا کیا ہوتا ہے ان عورتوں کا کیا انہیں رائٹ مل رہے ہیں کیا انہیں اونر مل رہی یا ان کا غلط فائدہ اٹھائے جا رہا ہے تب تک انہیں کوئی ملے گا جو ان اچھے سسٹم کو چھوڑ کر ایک ورسل سسٹم کو کیوں لائیں پوائن نمبر چار اندیا کے already over burden judicial system پر کیا ہم ایک اور additional burden تو نہیں دال رہے ہیں اگر آپ national judicial data grid پر جا کر دیکھیں آج کی latest report ہے کہ 2 کروڑ 30 لاک cases pending پڑھیں اور جب آپ disclaimers میں جا کر دیکھیں گے تو disclaimers میں دیا ہے یہ 2 کروڑ 30 لاک cases میں family cases included نہیں family cases تو الگ ہیں کچھ لوگوں نے calculate کیا کہ جو speed میں یہ cases dispose of کیے جاتے ہیں 30 سال لگنے والے ہیں سارے criminal cases کو solve کرنے میں 29 سالوں میں پتا اور کتنے additional cases آ جائیں اور اگر civil cases کو دیکھا جائیں تو وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس overburden system کے اندر کیا ہم complications نہیں create کر رہے ہیں divorce matters کی جب بات دیکھی جاتی ہے تو divorce matters جب court based کیے جاتے ہیں تو court کے اندر دس سال پندرہ سال بیس سال اور پچیس سال تک بھی لگ جاتے ہیں divorce ملنے میں آپ بتائیے اتنے سالوں میں وہ husband اور wife جنہیں نہ divorce ملا ہے نہ وہ married ہیں ان کا کیا ہوتا ہے وہ کس چیز میں involve ہو سکتے ہیں ان کے لئے زندگی میں کیا ٹرائل اور کیا سکون اور کیا ان کو partnership مل سکتی ہے نہیں مل سکتی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈیا میں special marriage act 1954 میں پاس کیا گیا جس کے تحت الگ سے special marriages کی جا سکتی ہے جسے عام آدمی کی زبان میں court marriage کہا جاتا ہے جو court marriage کا system ہے وہ آج کل common بات ہے normally almost سب کے سب لوگ اپنے civil laws میں شادی کرنا prefer کرتے ہیں court marriages کے لئے شاید ہی تھوڑے لوگ جاتے ہیں اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ indian population کا mandate indian population کی preference ہم سب کی preference اپنے civil laws کی طرف ہے ہم سب court marriages کو نہیں prefer کر رہے ہیں آج ہمارا یہ freedom ختم ہونے والا ہے اگر آج بھی ہم سب کچھ نہ کریں اور اپنی preferences اس کو ظاہر نہ کریں خاموش رہ کر سب ایک community کا مسئلہ بن جائے تو پھر یہ ساری freedom جو ہمیں ملا ہمارے constitution جو ہمارا point number 6 ہے جس آزادی کے لیے ہم سب نے مل کر آزادی کی جنگ لڑی تاکہ ہم سب کو آزادی ملے اور ہم آزاد رہ سکیں اس country کے اندر وہ آزادی کا ایک حصہ ہم سے جانے والا ہے اگر آپ indian constitution پڑھیں 22 parts ہیں 22 parts میں سے part number 3 fundamental rights کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اندیا کی constitution کا corner stone ہے یہ fundamental rights میں 7 fundamental rights دیئے گئے 7 fundamental rights میں اگر آپ دیا ہے کہ all persons are equally entitled to the freedom of conscience ہم سب کو اپنی سوچ کا freedom دیا گیا ہے and the right to freely profess practice and propagate religion ہم سب کو اپنے religion کو profess کرنے اس پر عمل اور practice کرنے اور اس چیز کو دوسروں تک پہنچانے propagate کرنے کا right ہمیں ہمارے constitution نے دیا ہے اگر آپ next article پڑھیں article 26 اس کے اندر دیا گیا ہے to manage its own affairs in matters of religion ہر community کو یہ right دیا گیا ہے ہر religious genomination کو right دیا گیا ہے کہ وہ religion سے تعلق رکھنے والے اپنے matters کو خود manage ریلیجیس کریں سوال یہ ہے کیا فیملی ریلیجیس میٹر میں آتے ہیں آپ بتائیے دو لوگوں کو ایک legal right ملتا ہے ایک معنیتہ ملتی ہے ایک acceptance ملتی ہے کس نے دیا ہے وہ acceptance ہمارے religion نے دیا ہے وہ دو لوگوں کو ساتھ میں رہنا legally correct کیسے سمجھا جاتا ہے society میں اس کی acceptance کیسے دیا تو marriage یہ family laws یہ ہمارے religious matter ہے یہ کوئی cultural matter نہیں یہ ہمارے customs نہیں یہ ہمارا religious matter ہے تو یہ ریلیجیس matter ہونے کی وجہ سے constitution نے ہمیں guarantee دیا ہے article 25 اور article 26 کے constitution میں uniform civil court کا mention ہے article 44 میں لیکن وہ article کہاں ہے وہ article constitution کے part 4 میں 22 parts میں سے part 4 میں اور part 4 کیا ہے part 4 directive principles of state policy ہے اگر آپ part 4 پڑھیں اس کے اندر article 37 میں clearly دیا ہوا ہے the provisions contained in this part shall not be enforceable by any court یہ سارے جو articles ہیں جو directive principles ہیں یہ enforceable by any court نہیں یہ directional ہے جو ایک national conscience کی طرف ہمیں guide کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم article 44 پڑھیں ہم اس سے پہلے directive principles میں 2 3 articles پڑھیں گے اور اس کو evaluate کریں گے پھر ہم article 44 کی طرف جائیں گے article 47 میں دیا ہے the state child endeavor to bring about the prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health اس میں دیا گیا ہے کہ سارے کسم کے شراب سارے کسم کے drugs پوری طرح سے انڈیا میں بان کیے جائیں گے article 47 میں دیا ہو ہے اس بارے میں کیا کیا ہے رہے کیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں statistics ہمیں بتاتی ہیں کہ national survey report of the UN office کے مطابق اور انڈیا کے indian ministry of social justice and empowerment کے مطابق انڈیا میں 1 کروڑ 7 لاک drug users ہے 1 کروڑ 7 لاک جو کئی کنٹریز کی population سے زیادہ ہمارے پاس drug users ہیں کیا ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں روز 10 لوگ suicide کرتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص drug addict ہوتا ہے جو drugs کے problems کی وجہ سے suicide کر بیٹھتا ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر شراب کا کنزمشن بڑھ ہوا کرتا تھا اب 2.2 لیٹر ہو چکا ہے پچھلے 20 سالوں میں انڈیا میں alcohol کنزمشن 55% بڑا ہے روز 15 لوگوں کی جانے جاتی ہے شراب پینے کی بجاتی یعنی تقریبا ہر ڈیڑھ گھنٹے میں ایک شخص کی جان دیرکتی پرنسپل میں آتکل 39 کہتا کوشش کرے گا کہ سب کو روزگار ملے ساروں کے ساروں کو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر unemployment rate آج پچھلے 5 سالوں میں highest level پر چل رہا ہے government reports مطابق انڈیا کے 77% گھر ایسے ہیں جہاں کوئی regular income نہیں ہے جہاں regular wages کسی مہینے میں ملتی کبھی نہیں ملتی 5% تو ایسے لوگ ہیں جنہیں بلکل بھی employment نہیں ملتا totally unemployed آئیے ہم دیکھتے ہیں article 48 of directive principles میں دیا ہے the state shall endeavor to organize agriculture اس سے پہلے article 43 میں بھی agricultural laborers کے تعلق سے بات آ چکی تھی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ agricultural laborers کا کیا حال ہے agriculture میں حالانکہ انڈیا کی آدھی workforce لگی ہوئی ہے around 50% لیکن agriculture کا حصہ udp کا only 13% کے قریب ہیں تقریب 26 کروڑ farmers cultivators agricultural workers کام کر رہے ہیں لیکن ان میں سے کئی ساروں کا تو یہ حال ہے کہ اپنی زندگی خود کوشی کر کے ختم کر دیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ 2014 میں 5,650 farmers نے خود کوشی کی اور 2015 کی statistics سے مطابق 8,000 سے زیادہ farmers نے خود کوشی کی آئیے اب ہم آتے ہیں article 44 پر article 44 میں یہ دیا گیا ہے the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India لیکن سب سے پہلی بات اس میں یہ نہیں دیا ہے that the supreme court shall endeavor اس میں دیا گیا ہے the state shall endeavor اس کے background میں جانا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بننے سے پہلے Constituent Assembly تھی جسے بریٹیش نے بنایا تھا 1946 سے لے 1950 تک Constituent Assembly باقی رہی Constituent Assembly کے اندر کئی سارے debates اور discussions ہوئے جس کے اندر ہمارا constitution پاس کیا گیا جب article 44 آیا اس وقت پر اس زمانے میں بھی ایک بہت بڑا discussion اور argument ہوا تھا آپ دیکھیں گے کہ یہ debates پارلمنٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور وہ ڈیبیٹ کے اندر بابا صاحب امبیٹ کر کا سٹیٹمنٹ موجود ہے انہوں نے کہا تھا it does not say that after the code is framed the state shall enforce it upon all citizens merely because they are citizens یعنی کہ یہ code Uniform civil code citizens کے اوپر enforce principles باق child marriage polygamy maintenance اور کیا موجود ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ساروں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ laws موجود ہیں مثال کے طور پر Child Marriages کے ساتھ میں women کے کئی rights easily secure کیے جا سکتے ہیں مطلب ہماری country میں دو systems چلتے ہیں ایک system ہے personal law کا system جو شخص personal law کے through کرنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ option open ہے جو چاہتا ہے کہ اسے legally جا کر اپنے rights کو secure کرنا ہے تو جیسے ہم a cruelty to wives یا 304 b dowry murders بھی apply ہوتے ہیں اور جہاں تک triple طلاق کا سوال ہے 2002 کا ایک landmark judgment supreme court کا available ہے شمیم آرہ versus state of up جس کے اندر یہ judgment پاس کیا گیا تھا کہ triple طلاق applicable نہیں ہوگا اسی طرح 2002 میں دگلو پتھان versus رہیم بھی پتھان کا بھی کیس ہے جس بومبی ہائی کوٹ کی فل بنچ نے پاس کیا تھا اور ساتھ ساتھ میں 2004 کا ایک اور کیس ہے نجمو بی وسط سکندر رحمان کا قانون میں کئی سارے laws کئی سارے judgment already موجود ہے جس سے جو لوگ وہ system سے جا کر کچھ حاصل کرنا چاہتے وہ کر سکتے ہیں پوائنٹ نوبر 9 175 سال کی گلامی سے ہم 1947 میں آزاد ہوئے بریٹیش نے ہمارے کئی سارے حقوق لے لئے کئی طرح ظلم دھائے لیکن بریٹین نے ہمارے پرسنل laws کا رائٹ نہیں لیا تھا اس 175 سال کے پیرید میں آپ دیکھیں گے کہ لیکس لاؤکی ریپورٹ موجود ہے جو 1840 کے اندر ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بریٹیش گورمنٹ نے کہا it is recommended that the personal laws of Hindus and Muslims should be kept outside such codification 1859 میں queen کا proclamation تھا کہ personal laws should continue to govern by separate courts for different communities 1772 میں Warren Histings جو زمانے کا governor general تھا اس نے ایسے provisions بنائے جس کہ ہندو law ہندو اسلام law مسلم کے لئے جو personal matter کے litigation میں استعمال کیا جائے اور اندیا کی آزادی 1947 میں ہوئی لیکن اس سے 10 سال پہلے 1937 میں مسلم personal law شریعت پاس کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ سارے قانون جو چلتے آئے ہندوز کو مسلم کو پارسیز کو سب کو اپنے personal laws اس پورے پیریڈ میں ملتے رہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم مسلم کمیونیٹی کی بات کریں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ All India Muslim personal law board کے انڈر مسلم کمیونیٹی کے سارے سیکٹ کے لوگ ساتھ میں مل کر اس matter کو oppose کر رہے ہیں سارے کے سارے سیکٹ میں سے کوئی ایک بھی سیکٹ ایسا نہیں جس نے Uniform Civil Code کو تاؤں کہ وہ ایک بات کو miss out کر رہے ہیں یہاں پر اب ٹاپک یہ نہیں discuss ہو رہا ہے کہ ایک سٹنگ میں تین طلاق تین ہوں گے یا ایک ہوں گے یہاں تین اور ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ مسلم personal law کے تحت یہ چلیں گے یا سارے communities کے سارے laws جیسے ہندو personal law Christian personal law پارٹی personal law کے تحت ہماری country چلنے والی ہے یا ہماری country کوئی ایک common uniform civil court کے تحت چلنے والی ہے اگر uniform civil court کے انڈر میں ماملہ آتا ہے تو کوئی بھی divorce نہیں دے پائے گا نہ نا husband اس کے اندر ایک solution کا حصہ بنیں گے کیونکہ آج انڈیا ایک turning point پر ہے اگر اس turning point پر ہم سارے کے سارے کوئی positive step نہیں لیتے اپنی freedom کو maintain کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دروازہ کھل جائے گا ایک ایسا دروازہ جس میں آج تو جو چیزیں ہوگی پتا نہیں لیکن وہ دروازہ کھلنے کے بعد future کی کون سی حکومت کون سے قانون وں آج ہماری آزادی یہاں پر موجود ہے آج کچھ لوگوں کے اس موضوع کو اس ٹاپک کو ایک غلط طریقے سے انڈسٹینڈ کرنے کی وجہ سے ہماری یہ freedom restrict کرنے کی بات ہو رہی ہے میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ ہمیں learn کرنا چاہیے ہسٹری سے لیسن ہم جا کر جب سوویت رشیہ ڈسنٹیگریٹ ہو کر الگ ہوا تو وجہوں میں سے یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے پیار اپنی محبت اپنی اکتہ اپنی انڈسٹینڈنگ اپنی harmonی اپنی طولرنس کو maintain رکھتے ہوئے اس کنٹری کے فریڈم کو سنبھالیں جو ہمارے بڑوں نے ہمارے گریٹ لیڈرز نے حاصل کیا اور ہمیں دیا آج ہمیں اسے پریزرور کر کے آگے کی جنریشن تک پہنچانا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس چیز کو سننے کے بعد اپنی لیمٹ میں رہ کر پوزیٹیو ایکشن اس سوسائیٹی کو بچانے کے لیے ضرور لیں گے شکریہ وآخر الدوانہ الحمد اللہ رب العالمین دیکھنا نہ بھولیں بلاک آنڈ وائٹ سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹو ایل موسیقی ڈیو نگلییییییییییییییییییییییییی کهی